بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج ہم اپنے پروگرام کے اندر پاکستان میں پھیلے ہوئے ایک ایسے عجیب و غریب مسئلے کے بارے میں بیعث کریں گے یا اس کے بارے میں ہم اپنا نکتہ نظر بیان کریں گے جس نے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کی زندگیوں بربار کر دیئے اس مسئلے کا تعلق پاکستان کے اندر مجود غریبی جہلیت چیزوں کے بارے میں لاعلمی قرآن وہ حدیث سے دوری اور اللہ کے اوپر کمزور عقیدے سے برائے راست اس کا تعلق ہے میں بات کر رہا ہوں معاشرے میں موجود جنات کا کنسپٹ کے جن جو ہیں وہ کس طرح کسی کی زندگی برباد کرتے ہیں یا کس طرح کسی کی زندگی میں مدد کرتے ہیں یا کس طرح کسی کی زندگی میں مسائل حل کرتے ہیں یا کسی کے مسائل خراب کرتے ہیں حقیقت میں اگر دیکھا جائے تو جو کچھ بھی اس دنیا میں ہوتا ہے ہر چیز وہ اللہ کے اختیار میں ہے اور اللہ نے سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھا ہوئے اور یہ ہمارے کمزور عقیدے ہیں اور ہمارے کمزور علم ہیں جس کی وجہ سے نفسیاتی مسائل کو لوگ یہ چیز سمجھتے ہیں کہ جی یہ ملانے بندے میں جن چڑ گیا ہے یا کسی کے کوئی ذہنی پرابلم ہوتی ہے کوئی ذہنی کسی کی پرشانی ہوتی ہے کسی کا کوئی دماغی ایشو ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جی اس کو جن چڑ گئے ہیں وہ کوئی عجیب و غریب و واضح مکالنے لگ جاتی ہیں وہ اپنے آپ سے باتیں کرنے لگ جاتی ہیں ان کو رات کو اندھیرے میں کوئی شائع نظر آنے لگ جاتی ہے کسی کو خواب میں کوئی عجیب و غریب چیز نظر آنے لگ جاتی ہے یہ سب مختلف قسم کی ذہنی کیفیات ہیں جن کا تعلق اس بندے کی پرشانی یا اس بندے کی گریلو علات سے ہوتا ہے پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب جنوں کے جو شکار ہیں یا جو عامل لوگ کہتے ہیں کہ یہ جن اس پہ جن آگیا وہ مجارٹی طور پہ آپ اگر ایک ڈیٹا اگر کٹھا کریں اور آگے پیچھے مختلف اخباروں کو سرچ کریں یا مختلف چینلز کو سرچ کریں میڈیا میں مختلف چیزوں کو دیکھیں کہ جی یہ زیادہ تر آپ کو غریب یا لور میڈل خاندانوں کے اندر یہ بیماری یا یہ ایشو یا یہ مسئلہ زیادہ نظر آئے گا آپ نے شاید ہی کوئی بہت ہی کوئی امیر خاندان کی کسی لڑکی پہ کوئی جن چڑھا وہ آپ کو جب دیکھیں گے آپ وہ جی چوگی ملیہ یا ملتان کے کسی نوائی گاؤں میں یا قصور کی کسی گاؤں میں یا سیل کوٹ کے کسی گاؤں میں آپ کو دیکھیں گے کہ غریب خواتین کے اوپر یا غریب مردوں کے اوپر یہ جنات کا سایہ ہوتا ہے اور وہ مختلف پیر ان کو کوئی ڈنڈے مار رہا ہوتا ہے کوئی ان پر ٹارچر کر رہا ہوتا ہے کوئی غیر اخلاقی حرکات ان کے ساتھ کیے جاری ہوتے ہیں کوئی ان سے پیسے بٹورتا ہے کوئی تین ہزار پانچ ہزار دس ہزار رپیال لیا جاتا ہے ہر اس عمل کا کہ اس عمل کے بدلے ہم جنو دار دیں گے پھر اس کو اتنے بے دردی سے مارا جاتا ہے پھر اس کے اوپر ٹارچر کیا جاتا ہے پھر اس کے ساتھ غیر اخلاقی حرکات کی جاتی ہیں یہ سب کا تعلق جو ہے وہ بنیادی طور پہ انسان کے کمزور عقیدے پہ انسان کی لاعلمی پہ اور قرآن وہ حدیث سے دوری کے اوپر ہے ہمیں اگر ہم اسلامی ہسٹری کا مطالعہ کریں تو ہمیں نہیں معلوم ہوتا کہ چودہ سو سال کے اندر چودہ سو سال کے اندر شاید ہی کسی بادشاہ کے اوپر جن چڑھا ہو آج تک ہمارے سامنے کوئی ایسا واقعہ نہیں پیش آتا کہ چودہ سو سال کے اندر کسی بہت امیر مسلمان کے اوپر جن کا سایہ ہو آج تک ہمارے سامنے ایون پاکستان جب سے بنے ہم نے نہیں سنا کہ کسی بیوروکریٹ کے اوپر یا کسی امیر آدمی کے اوپر یا کسی فیکٹری کے مالک کے اوپر یا کسی اور لینڈ لارڈ جاگردار کے اوپر کوئی جن چڑھ گیا ہو یہ جن ہمیشہ غریبوں کے اوپر ہی کیوں چڑھتی ہیں اور عام طور پہ جن اتارنے والے بھی شکل سے غریب ہی ہوتی ہے تو پیارے بھائیوں پیارے بینوں آپ لوگوں کے لیے یہ ایک سادہ سی بات ہے کہ آپ لوگ اپنے عقیدے کو اللہ کے اوپر اتنا مضبوط رکھو تو آپ یہ جنوں کے اور ان عاملوں کے اس سارے چکر سے آزاد ہو جائے گی اس کے علاوہ میں آپ لوگوں کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں اگر یہ جن انسانوں کی زنگی برباد کر سکتے ہیں تو یہ جن انسانوں کی زنگی ٹھیک بھی کر سکتے ہیں تو پھر لوگ محنت کیوں کرتے ہیں وہ ان عاملوں کے پاس چلے جائیں عامل کو پانچ دار دس دار بیس دار دیں اور ان کو کہو یار میرے لیے ایک اوٹھی بنا دو میرے لیے ایک مال بنا دو میرے لیے گاڑی لے آو میرا بینک پیلنس بڑا دو اگر جنات تخریبی کام کر سکتے ہیں جنات کسی کی زنگی برباد کر سکتے ہیں تو جنات کسی کی زنگی اچھی بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جی اگر تین سے پانچ ہزار یا دس ہزار لوگوں کی زنگی ایک سال میں جنات خراب کر رہے ہیں تو جنات کیا پانچ سے دس ہزار لوگوں کی زنگی اچھی بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں اگر وہ اچھی نہیں کر رہے ہیں اور صرف بری کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ لوگ جو جنات کا دکاوہ کرتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ ہمارے پاس جنات ہیں اور ہمارے کنٹرول میں جنات ہیں وہ صرف لوگوں کو ڈرا کے لوگوں کو بلیک میل کر کے لوگوں کو پرشان کر کے ان سے پیسے نکالنے کا ایک ذریعہ ہے اس کے علاوہ اس کی حقیقت میں کوئی اس کی وہ کیا کہتے ہیں کوئی اس کی وہ نہیں ہے لاجک نہیں ہے امیروں کے اوپر جن چڑھتے نہیں ہے گریبوں پر چڑھ جاتی ہیں گریب بیچارہ پرشانی میں ان عاملوں کے ہاتھ چڑھ جاتا ہے اور اپنی زندگی مزید وہ برباد کر دیتی ہیں تو میری اس پروگرام کے طرح آپ سب لوگوں سے یہی گزارش ہے کہ صرف ایک اللہ کے اوپر یقین رکھیں اور جو اللہ نے آپ کے لیے بنایا ہے یا رکھا ہے وہ ہی سب سے بہتر ہے باقی یہ ساری چیزیں یہ سب جائلیت ہے اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر اس طرح لوگوں کے جنوں پاس جنوں کے پاس قبضے ہوں تو چیئرمن نیب کو چاہیے کہ وہ بھی پانچ جن والوں کو ہائل کر لے وہ اتنی تفتیش کرنے کی کیا ضرورت ہے مجرموں سے وہ پانچ جن جائیں وہ جا کے زرداری صاحب اور نو آشری صاحب کا پیسہ لے ہیں کہیں سے تو یہ سوچنے کی بات ہے اور آپ لوگ اپنا جسے کہتے ہیں عقیدہ کی مضبوطی ہے باقی تو کوئی یہ ہے